اسلام دیکھو میں ہوں نسار علی آپ دیکھئے ہیں ہمارا یو ڈی پیرنڈ نسار علی اوفیشر پچھلے دن ہوں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ باغ بانی کیسے کرتے ہیں عام کے پودل کو کیسے کاشٹ کرے کی جاتی ہے اس کا پارٹ ون ہم نے آپ کو پہلے نشر کیا تھا اس کے بعد آپ دوسرا پارٹ لے کے آئے ہیں کہ جب آپ ٹرالی سے پودل لے کے آئے ہیں اس کو کیسے کاشٹ کریں گے کتنا وقفہ ہونا چاہیے کس چیز کا خیار رکھنا چاہیے پانی کتنے دن بعد دینا چاہیے اور اس کی پیسٹی سائیڈ سپری وغیرہ کس چیز کا سب سے زیادہ خیار رکھنا چاہیے کیا مسٹ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہماری کفلت کی وجہ سے پودل ایکسپائر ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں آج ہم یہ نیکسٹ پارٹ آپ سے شیئر کریں جی دوستو یہ ایک ایکڑ ہے یہاں سے لے کر یہ مربع سکیر کے اندر اس کا میں آپ کو ایک ویوز دکھاؤں گا کہ اس کا ایک پودل سے دوسرے پودل تک یہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ایک پودل ہے اس کی اگر پیمیز کے حساب دکھا جائے تو اس کی لمبائی ایک پودل ادھر سے وہاں تک جو ہوگی وہ پندرہ فٹ ہوگی ادھر سے لے کے اس پودل تک جو اس کی چڑھائی ہوگی وہ بھی پندرہ فٹ ہوگی اس کو پندرہ فٹ کے حساب سے آپ پیمیز سے لگائیں گے کیونکہ پودل بڑا بھی ہوگا گروہ بھی کرے گا وہ ٹینیا بھی نکالے گا اس لیے اس کا جو مناسب پیمیش ہے وہ پندرہ فٹ پندرہ کی ہے اب اس کی لائن ویز دیکھیں گے میں آپ کو پکچر بھی شو کر دوں گا چڑھائی ویز بھی دیکھیں گے پوری ایک ترتیب کے اندر لائن نظر آئے گی جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی لائن ہے یہ بھی لائن ہے پوری ایک ترتیب کے ساتھ ہے اب ہم بتائیں گے کہ یہاں پہ کچھ پودل جو مالے کی غفرت کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں کس چیز کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہوتی ہے جیسے کہ میرے سامنے یہ پودا کھڑا ہے جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم بھی ہم نے دکھایا تھا کہ جو گملے بنا رہے تھے وہ شاپر جو لگا رہے تھے وہ شاپر ایسے لگا رہے تھے کوئی گملہ وہاں پر ٹوٹ چکا ہوتا تھا اس نے شاپر پھر بھی لگا کے دے دیا اور ٹرالی پیانی تھی تو دھکے وغیرہ جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اتارا تھا تو وہیں بھی کچھ خراب ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ مالی حضرت لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ ایک پودا ہے یہ ابھی ہرا کھڑا ہے یہ اپنی پوری گروہ کے اندر ہے اس کے اب تقریباً نائنٹی نائنٹی پائی پرسنٹ چانس ہے یہ فل گروہ ہو جائے گا اس کے پتے بھی ہرے کھڑے ہیں اور یہ ابھی صحیح سلامت کھڑا ہے اب دوسرا پودا میں آپ کو دکھا ہوں گا جیسے کہ یہ پودا کھڑا ہے اس کے جو پتے ہیں وہ جھڑ چکے ہیں دیکھ لیں یہ پتے خوشک ہو کہ یہ جھڑ چکے ہیں یہ اوپر سے اس کی تینی جو ہے یہ بھی ختم ہونے والی ہے سوکنا سٹارٹ ہوگی ہے یہ نیچے سے اس کے اب بہت کم چانس ہے کیونکہ اس کے جو نیچے انہوں نے گملہ بنایا ہے اس کا شاپر نکالا ہوگا جو اوپر وہ ٹوٹ گیا ہوگا یا کھل گیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی جو نیچے جو شاکھیں تھیں وہ کھل گئی ہوں گی اور مین جو شاکھ ہے موسٹ بھی وہ کٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ایک دوسرا پودا پڑا تھا میں آپ کو وہ دکھا دوں یہ مثال کے طور پر یہ ایک پودا ہے جب انہوں نے گملہ بنایا تھا تو یہاں تک انہوں نے کیا تھا ایک فوٹ کے اوپر جب ہم نے پہلے ویلوگ بھی بتایا تھا کہ اس کی جو گملہ تھا وہ ڈیٹھ فوٹ کم سے کم وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی چڑائی ہونے چاہیے اور گہرا کھڑا وغیرہ لگانا چاہیے تو انہوں نے جو یہاں تک اس کی جو مین تھی نا جڑ انہوں نے یہاں سے کٹ کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح سے گروہ نہیں کر سکا باقی وہ جو گملہ تھا اس کا کھل گیا تھا شاپ پر اس کا پھٹ گیا تھا اس کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہو گیا ہے اس کی جگہ ہم نے ایک اور پدہ جو نیا ہے وہ دوستو ہم نے پودے بھی لگا لیے اس کی حفاظت کے لئے بندے بھی رکھ لیے پانی بھی وقت پہ دے رہے ہیں پیسٹی سائٹ بھی سارا کچھ کر رہے ہیں اس کی حفاظت کیسی کی جائے کوئی خطرناک جانور جیسے دیہات میں موصلی یہ ہوتا ہے جانور ایک جگہ دوسری جگہ آ جاتے ہیں جو پودو کو نقصان دیتے ہیں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بعد اگر کوئی نقصان دے جائے تو یہ دکھ کی بات لگتی ہے انسان کو یہ ایک ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کنکریٹ کا ایک پلر ہے یہ تقریباً مارکیڈ سے گیارہ سے بارہ سو کا آپ کو مل جائے گا اس کو ایک ترقید سے بار کی طرف ہم نے کیونکہ ہماری باؤنٹری ہے یہ تقریباً چھے سے سات ایکڑ یہ ایک ہم نے کاشٹ کی ہے تو روڈ کے اوپر ہم نے یہ بار کی طرف بار لگا رہے ہیں تاکہ یہ کوئی خطرناک جانور یا کوئی انسان رات کے وقت آکے پودو کو نقصان نہ دے تو یہ آپ کلپ نظر آ رہو گے اس کی طرف ہم باہر جو خاردار تار ہوتی ہے وہ اس طرف یہاں سے جوینٹ کر کے باہر کی طرف لگا دیں گے تاکہ باہر کی طرف کوئی جانور یا کوئی انسان اس کو نقصان نہ پہچا سکے